چترال قومی جانور مار خور ہے یہ پہاروں میں رہتا ہے اور پھر پہاروں سے نیچے پانی پینے کی غرض سے دریائے چترال میں آتا ہے امین عفیظ اس وقت اکس بندی ایسی کر رہے ہیں کہ آپ کو امین عفیظ دریائے چترال اور اس کے ساتھ ہمارا قومی جانور مار خور بھی نظر آ رہا ہے جو پانی پینے کی غرض سے نیچے آ رہا ہے امین عفیظ اس وقت چترال گول نیشنل پارک کے میرین پریک پر مجود ہے اور یہ چترال کا سب سے بلند و بھلا مقام ہے جہاں امین عفیظ آپ سے بتیں کر رہے ہیں اور یہاں پر ٹمپریچر کتنا ہے بتا دو مائنس نائن ٹمپریچر ہے اور حالت یہ ہے کہ امین عفیظ صاحب نے دستانے پہن لیے ہیں مفرل لے لیا ہے کوٹ پہن لیا ہے سویٹل پہن لیا ہے اب اس کے نیچے کون کون سے کپرے پہنے ہیں وہ بھی بری تداز میں ہیں بتا نہیں سکتا وجہ یہ ہے کہ زندہ دلوں کے شہر لاہور میں رہنے والا امین عفیظ جو ٹمپریچر فورٹی فائیو اور فورٹی سیون میں رہتا ہے اس وقت مائنس نائن ٹمپریچر پر اپنے فرائیز منس بھی ادا کر رہا ہے اور آپ کے لیے خوبصورت ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ ٹوریزم کو فروغ دے سکیں آپ آئیں چطرال دیکھیں اور چطرال کی بیوٹی کو دیکھیں چطرال کے تریحی مقامات کو دیکھیں دریائے چطرال کو دیکھیں گرم چشمہ دیکھیں اور یہاں کی شاہی مسجد شاہی قلعہ دیکھیں کیا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اتنا کچھ ہے چطرال میں کہ آپ آئیں گے تو کہیں گے کہ امین افیض نے جو کہا تھا کم کہا تھا چطرال میں تو اس سے بھی زیادہ خسن ہے تریحی مقامات ہیں اور بہت کچھ ہے امین افیض چطرال گول نیشنل پارک میں آ چکے ہیں اور میرین ٹریک سے ہوتے ہوئے اب ویو پوائنٹ پر آگے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ویو پوائنٹ ایسی زبردست جگہ ہے کہ جہاں پر پاکستان کا قومی جانور مارخور ہر جگہ نظر آتا ہے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہر طرف سے مارخور آ جاتا ہے آئیے اب ہم آپ کو مارخور دکھاتے ہیں اسی مارخور کو دکھانے کے لیے امین افیض ویو پوائنٹ تک آئے ہیں موسیقی موسیقی